گلوکارا اہمہ بیگ اور کومیڈین گلوکارا علی گلپیر نے متنازہ ویب سیریز برزق کو یوٹیوب سے ہٹانے کے اعلان پر اظہار مایوسی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام دوسرے اہم مسائل پر غصہ نہیں کرتی لیکن ایسے ڈراموں پر باہر نکل آتی ہے برزق تو پروڈیوز کرنے والی بھارتی کمپنی نے ویب سیریز کو نو اگست سے یوٹیوب پاکستان سے ہٹانے کا اعلان کر رکھا ہے ویب سیریز میں ہم جنس پرستی سمیت دیگر متنازہ مواد کو دکھائے جانے پر پاکستانی شائقین نے برزق کو آڑے ہاتھوں لیا تھا جس کے بعد کمپنی نے اسے یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان کیا لیکن آئیمہ بیگ اور علی گلپیر نے برزق کو یوٹیوب سے ہٹانے کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ پر بہت ساری گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ہر چیز پر پابندی نہیں لگائے جا سکتی علی گلپیر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ماضی میں بھی امریکہ میں بننے والی ایک ویڈیو کی وجہ سے پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی لگی رہی تھی اور اب بھی بھارتی ویب سیریز پر احتجاج کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جن افراد کو برزق نہیں پسند وہ اسے نہ دیکھیں لیکن ہر چیز پر پابندی نہیں لگائے جا سکتی علی گلپیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں برزق میں دکھائے گئے مسائل سے زیادہ مسائل موجود ہیں لیکن ان پر کبھی لوگ شور نہیں کرتے ان کے مطابق تعلیم کی بربادی حسبتالوں کی خستہ حالت سمیت دوسرے مسائل پر لوگ برہم نہیں ہوتے لیکن برزق جیسی ویب سیریز پر غصہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جنسی عمل سے متعلق مواد ہے علی گلپیر نے یہ بھی کہا کہ ویب سیریز کو مشہور بھی انہی لوگوں نے کیا ہے جو اس کے بائیکارٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی طرح ایما بیگ نے بھی برزق کی تعریفیں کی اور لکھا کہ مسکورہ ویب سیریز کا مواد ایسا ہے جنہیں کبھی بھی پاکستانی عوام دیکھنا پسند نہیں کرتے انہوں نے اپنے متعدد انسٹرگرام سٹوریز میں برزق کی ہدایتکار آسم عباسی کی تعریفیں بھی کی اور لکھا کہ انہوں نے شاندار طریقے سے زبردست کہانی پیش کی گلپیر نے برزق میں کام کرنے والے اداکاروں کی بھی تعریفیں کی اور پاکستانی عوام پر تنقید کی انہیں جاہل قرار دیا اور لکھا کہ پاکستانی سماج میں جہاں پہلے ہی بیمار ذہنیت کے لوگ بستے ہیں وہ ایسے حساس موضوعات کو سکرین پر دیکھنا نہیں چاہتے بائیما بیگ نے مزید لکھا کہ معاشرے میں چھے سے آٹھ سال کے بچوں کا ریب بھی کیا جاتا ہے لوگ ایسے واقعات شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے ایسے واقعات کو انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ ویب سریز پر غصہ دکھاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ پاکستانی عوام سمجھنے والا نہیں وہ آج بھی اتنا ہی وحشی اور ظالم ہے